سلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل دیلی نائچ میں ہوں سارا خان امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج آپ کو اپنے کچن میں سکانے والی ہوں بہت ہی مزیدار فرائیڈ چوپس کی ریسپی اس سے پہنے میرا چینل دیلی نائچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا آئیے چلتے ہیں اپنے انگریڈینز کی طرف جو چاہیے ہوں گی یہاں چوپس یعنی کے چاپیں میں یہاں ٹین ٹو 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 میرے لارڈ سائز کی لسن کا پیسٹ ٹریکنڈکہ مسالہ ادرک کا پیسٹ دہی گرم مسالہ پاودر نیبوکارس نمک دھری مرچ اور ہرادھنیا اب ہرادھنیا ہری مرچ ادرک نیبوکارس اور دہی کو گرائنڈر میں ڈال کر ایک پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں سارے انگریڈینز کو گرائنڈر میں ایٹ کریں گے اور میں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا ہے اس کو گرائنڈ کر گیا میں اچھا سا پیسٹ ریڈی کرنا ہے ہمارا پیسٹ ریڈی ہے اب ہم پیسٹ کو چاپ سپر لگائیں گے اور باقی سب سپیسٹ بھی ایٹ کریں گے اور اس کو میرینیٹ کنے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اس کو میرینیشن کے لیے ٹائم دیں گے اتنے ہی مہزے دار بنتی ہیں ہماری میرینیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اب ہم چاپ سو دھک کر گلنے کے لیے رکھ دیں گے ہم نے اس پر پانی بلکل پیاد نہیں کیا ہے یہ اب دہی کے پانے میں ہی گل جائیں گے چاپیں ہماری گل چکی ہیں میں نے یہاں لیا ہے دو انڈے جس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم چاپوں کو اس میں ڈپ کریں گے اور انڈے سے اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے اسی طریقے سے میں سب کوٹ کروں گے اور واپس آتی ہوں ہماری سب کوٹ ہو چکی ہیں میں نے اوائل کو پری ہیٹ کر لیا تھا اب میں اس میں اٹھ کو پرائے کروں گے چاپیں ہمیں ہائی فلیم پر اس کو پرائے کرنا ہے اور گولڈن براؤن ہونے تک اس کا سائے چینج نہیں کرنا ہے گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو میں اس کا سائے چینج کر دوں گی اب میں اس کا سائے چینج کر دوں گی یہ گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب میں ان کو نکال دوں گی گولڈن براؤن کلر آج واپس کلر آج موسیقی